گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پہ شرک ہوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان عظمت علی شان ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلاتا و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ آج کا موضوع ہے سود اور قرض یہ نہایت اہم موضوع ہے اور ہماری روز مرا زندگی میں قرض کا بھی لیندین ہے اور آج کل کے معاشرے میں سود بھی عام ہو چکا ہے ہمیں سود سے کس طرح بچنا ہے اور سود کو اپنے سے کس طرح دور رکھنا ہے کن کن معاملات میں سود ہو جاتا ہے اس کا علم رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سود سے متعلق قرآن مجید میں بے شمار وعیدیں نازل فرمائی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہدیث مبارکہ میں بھی سود لینے دینے سے متعلق بے شمار وعیدیں آئی ہیں اگر ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ سود کیا ہے تو پھر ہم سود سے بچ سکیں گے اسی طرح قرض کا معاملہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں لیتے رہتے ہیں قرض کس طرح دینا ہے کس چیز کا قرض لینا جائز ہے کس کا جائز نہیں ہے کس طرح لوٹانا ہے قرض لے کر اس کے اوپر نفع حاصل کرنا ہے نہیں کرنا ہے کونسی صورتیں نفع ہو کر سود ہو جاتی ہیں ان چیزوں کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تو انشاءاللہ آج سود اور قرض سے متعلق یہ بیان ہوگا اولاً سود سے متعلق ہوگا اور اس میں سود سے متعلق کچھ بنیادی اور اہم باتیں بتائی جائیں گی اگر آپ توجہ سے اس کو سنیں گے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کافی ساری باتیں سود سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے علم میں آ جائیں گی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سود کی مضمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ترجمہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان یعنی آسیب نے چھو کر بولا کر دیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا بائے یعنی خرید و فروخت مثل سود کے ہے اور یہ کہ اللہ عز و جل نے بائے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام پس جس کو خدا کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی اور باز آیا تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کے لئے معاف ہے اور اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے اور جو پھر ایسا ہی کریں وہ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ عز و جل سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑاتا ہے اور ناشکرِ گناہگار کو اللہ عز و جل دوست نہیں رکھتا بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لانت فرمائی اور یہ فرمایا کہ وہ سب برابر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن حمزلہ غسیل الملائقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جس کو جان کر کوئی کھائے وہ چھتیس مرتبہ زنا سے بھی سخت ہے اسی کی مثل بے حقی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود کا گناہ ستر حصے ہے ان میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی کہ شبِ میراج میرا گزر ایک قوم پر ہوا جس کے پیٹ گھر کی طرح بڑے 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 ہیں ان پیٹوں میں سامپ ہیں جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ سود خور ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی چند آ حدیث پاک جو سود کی مضمت کے بارے میں سرکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ میں نے ارض کیے سود کی مضمت کا بیان بیانات آپ سنتے رہتے ہیں آج انشاءاللہ اس سے متعلق مسائل سنیں گے کہ سود ہوتا کیا ہے سود حرام قطعی ہے اور جو اس کی حرمت کا حرام ہونے کا منکر ہو جو یہ بولے کہ سود حرام نہیں ہے فقہاں نے فرمایا وہ کافر ہے اور حرام سمجھ کر جو اس کا مرتقب ہے یعنی سود لیتا دیتا ہے لیکن اس کو حرام سمجھتا ہے ایسے شخص کے بارے میں فقہاں نے فرمایا کہ ایسا شخص فاسق اور مردود شہادہ ہے یعنی سخت گناہگار ہے فاسق و فاجر ہے اور ایسے شخص کی جو سود لینے دینے کا معاملہ کرتا ہو ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی مردود شہادہ ہے اس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا اب سود ہوتا کیا ہے یہ تو سود کا حکم تھا کہ سود حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے اور اس کو حرام سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنے والا شخص فاسق فاجر اور مردود شہادہ ہے اب سود ہوتا کیا ہے اب اس بارے میں انشاءاللہ میں ارز کروں گا عقد معاوضہ آپ نے خرید و فروخت کا بیان سنا ہوگا خرید و فروخت کی تعریف یہ تھی کہ مبادلت المال بالمال یعنی مال کے بدلے میں مال کا تبادلہ سود کی تعریف یہ ہے عقد معاوضہ یعنی جس میں ایک طرف سے چیز دی جا رہی ہو اور اس کے بدلے میں دوسری طرف سے چیز لی جا رہی ہو اس کو بولتے ہیں عقد معاوضہ عقد معاوضہ میں جب دونوں طرف مال ہو معاوضہ اسی صورت میں ہوگا کہ اس طرف بھی مال ہے اور اس طرف بھی مال ہے جب دونوں طرف مال ہو لیکن ایک طرف زیادتی ہو اور اس کے مقابل دوسری طرف کچھ نہ ہو تو اس کو سود بولتے ہیں جیسے اس کی مثال میں عرض کروں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے گندم ہے گندم کو گندم سے تبدیل کیا کہ آپ یہ گندم لے لیں اور یہ والی لے لیں یہ جو تبادلہ ہے یہ عقد معاوضہ ہے یعنی دو بندے آپس میں عقد کر رہے ہیں اور یہ عقد معاوضے کا ہے ادھر سے چیز لی جا رہی ہے ادھر سے چیز دی جا رہی ہے اب یہ گندم ہے فرض کیا دس سیر یہ گندم ہے دس جو گندم دی جا رہی ہے وہ ہے فرض کیا آٹھ سے اب تعریف یہ ہوئی کہ عقد معاوضہ میں جب چیزوں کا تبادلہ ہو تو چیزوں کے تبادلے میں ایک طرف زیادتی ہو یہ دس کلو ہے نا اب اس میں آٹ کلو تو آٹ کلو کے برابر ہو گئے آٹ کلو تو لیکن دو کلو یہ زیادہ ہے اس دو کلو کے مقابلے میں یہاں پہ کچھ نہیں ہے تو یہی جو زیادتی ہے اس زیادتی کو کیا بولتے ہیں سود کہ جب عقد معاوضہ ہو اور دو چیزوں کا تبادلہ ہو اور اس میں ایک طرف زیادتی ہو اس زیادتی کے بدلے میں دوسری طرف کچھ نہ ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں سود اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے چھے چیزیں چیزیں واضح طور پر بیان کر دی ہے کہ جب ان چیزوں کا آپس میں تبادلہ ہوگا تو یہ ان چیزوں کا تبادلہ آپس میں برابر برابر ہوگا اور ہاتھوں ہاتھ ہوگا اگر ان چھے چیزوں کا تبادلہ برابر برابر نہ ہو یا ہاتھوں ہاتھ نہ ہو تو یہ سود ہو جاتا ہے اب وہ چھے چیزیں کون سی ہیں جن کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے پہلے یہ ایک ضابطہ بیان کر رہا ہوں ان چھے چیزوں کو بیان کرنے کے بعد جس سے سود آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا وہ چھے چیزیں جو سرکار صلی اللہ علیہ نے فرمایا الزہب بزہب زہب کہتے ہیں سونے کو کہ جب سونے کا سونے سے تبادلہ ہو الفضہ تو بالفضہ تی یہ سونہ ہے سونے کا سونے سے تبادلہ الفضہ بولتے ہیں چاندی کو چاندی کا چاندی سے تبادلہ البرو بالبرے گندم کا گندم سے تبادلہ الشعیر بشعیر جاؤ کا جاؤ سے تبادلہ کتنے چیزیں ہوگئیں چار اور الملح نمک نمک پانچ چیزیں ہوں گئیں چھتی چیز خجور کتنی چیزیں ہوں گئیں نبی کریم صلی اللہ جب نمک 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 سے تبادلہ ہو جب خجور کا خجور سے تبادلہ ہو تو دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ برابر برابر ہوں یہ برابر برابر ہوں یعنی کہ اگر سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو سونے کا برابر ہونا ضروری ہے اگر گندم کو گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو دونوں طرف سے برابر ہونا ضروری ہے ارشاد فرمای sliding اور تبادلہ اسی وقت ہو جائے اگر یہ دونوں برابر برابر نہ ہوں فرض کیا کہ ایک تولے سونے کے بدلے میں آدھا تولہ سنا بیچا تو یہ سود ہے یہاں برابر نہیں ہے یا ایک تولے کو ایک تولے کے بدلے میں بیچا لیکن ایک ابھی دے گا ایک تھوڑی دیر بعد دے گا گھر سے اٹھا کر لے کر آئے گا تو یہ ہاتھوں آت نہیں ہوئے تبادلہ تو ہوا لیکن ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھے چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہو یعنی گندم کا گندم سے جاؤ کا جاؤ سے نمک کا نمک سے کھجور کا کھجور سے تو یہ برابر ہوں اور ہاتھوں ہاتھوں اگر یہ برابر نہ ہوئے یا ہاتھوں ہاتھ نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا یہ سود ہو جائے گا اور ارشاد فرمایا کہ جب جنس تبدیل ہو جائے یعنی کہ گندم کا سونے سے تبادلہ ہو یا جاؤ کا گندم سے ہو یا چاندی کا کھجور کے ساتھ ہو جب ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو تو یہ دونوں چیزیں شرط ہیں برابری بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی لیکن اگر یہ ایک دوسرے سے تبادلہ نہیں ہے بلکہ ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہے جیسے گندم کا جاؤ سے سونے کا چاندی سے تبادلہ ہے تو اس میں برابری شرط نہیں ہے اگر کمی بیشی ہے جائز ہے لیکن ادھار اس میں بھی کیا ہے سودھ ہے ادھار اس میں بھی سودھ ہے ادھار سے مراد یہ ہے کہ ایک ابھی دے دے گا اور دوسرا اس مجلس میں نہیں دے گا بلکہ بعد میں آ کر دے گا تو اس کو ادھار کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں دے گا اور یہ ابھی دے گا تو جنس ایک جیسی ہو تو آپس میں برابر ہونا بھی ضروری ہے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے جب ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہو اپنی جنس سے تبادلہ نہ ہو پھر کمی زیادتی تو ہو سکتی ہے برابر ہونا ضروری نہیں لیکن ادھار اس میں بھی کیا ہے ناجائز ہے باسمہ میں آ رہی ہے تو اس اعتبار سے سودھ کی دو قسمیں بیان کی ہیں اسی چیز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھ لیجئے ایک کو کہتے ہیں ریبا بالفضل ریبا بالفضل ریبا کہتے ہیں سودھ کو بالفضل زیادتی کا سودھ زیادتی کا سودھ زیادتی کا سودھ کب ہوگا جب ایک طرح کی جنسیں ہوں گی اور ان آپس میں تبادلہ ہوگا اور ایک جنس زیادہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں دوسری کیا ہوگی کم ہوگی تو اس کو بولیں گے ریبا بالفضل یعنی زیادتی والا سودھ ہے یہ زیادتی والا سودھ کب ہوگا جب ایک جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہوگا اور اب ایک طرف سے زیادتی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں زیادتی والا سودھ اور جب ایک جنس کا دوسری جنس سے تبادلہ ہو اب کمی زیادتی تو جائز ہے لیکن ادھار کیا ہے نا جائز ہے اس کو کہتے ہیں ریبا بن نسیعہ ریبا بن نسیعہ یعنی ادھار والا سودھ کس والا سودھ ادھار والا سودھ یہ بات سمجھ میں آگئی ان چیزوں ہوں سمجھ لیا دیکھیں اب ہم نے پہلا ذابطہ تو یہ پڑا کہ سودھ اس زیادتی کو بولتے ہیں کہ جب دو چیزوں کا مرافضے والی چیزوں کا ایک دوسرے سے عدل بدل ہو تبادلہ ہو اور لیکن ایک طرف سے زیادتی ہو تو یہ جو زیادتی ہوتی ہے اس کو سودھ کہتے ہیں اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے چیزیں واضح طور پر بیان فرما دیئے کہ ان کا جب آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہوگا ایک جنس کا ایک جنس سے تبادلہ ہوگا تو زیادتی سودھ ہوگی ادھار بھی کیا ہوگا سودھ ہوگا اور اگر جنسیں تبدیل ہو جائیں ایک جنس کا کسی دوسری جنس سے تبادلہ ہو تو پھر کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار کیا ہوگا اس میں حرام ہوگا تو جو زیادتی والا سودھ ہے اس کو ربا بالفضل کہا جاتا ہے جو ادھار والا سودھ ہے اس کو ربا بالنسیع کہا جاتا ہے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھے چیزیں تو ارشاد فرما دی کہ یہ سود ہوگا تو کیا سود صرف ان چھے چیزوں میں منحصر رہے گا اور اگر اس کے علاوہ اجناس ہیں بہت سری اجناس ہیں چاول ہو گئے دالیں ہو گئی یہ بھی اجناس ہی ہیں کپڑا ہو گیا یہ بھی جنس ہے کاغذ ہے یہ بھی جنس ہے تو کیا صرف ان چھے چیزوں میں سود ہوگا یا اس کے علاوہ جب اجناس کا تبادلہ ہوگا تو اس میں بھی سود متحقق ہوگا یا نہیں ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاں نے یہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھے چیزوں کو تو سراحت کے ساتھ بیان فرما دیا پھر فقہاں نے غور و فکر کیا کہ ان چھے چیزوں میں آخر ایسی کونسی وجہ کہ جس وجہ سے ان چھے چیزوں میں کمی زیادتی کو سود قرار دیا گیا ہے زیادتی کو سود قرار دیا گیا یا ادھار ہونے کو سود قرار دیا گیا ایسی کیا وجہ ہے تو پھر فقہاں نے غور و فکر کیا اور فقہاں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان چھے چیزوں میں دو چیزیں مشترک ہیں ان چھے چیزوں میں دو چیزیں مشترک ہیں ایک ہے جنس اور دوسری ہے قدر جنس کیا ہوتی ہے جنس وہ ہوتی ہے کہ وہ اشیاء جن کا نام بھی ایک ہو اور کام بھی ایک ہو وہ ایک ہی جنس کہلاتی ہیں گندم کسی طرح کی بھی گندم ہوگی تو سب کے اوپر گندم ہی کہا جائے گا دس قسموں کی گندم ہوں گی تو ان کو گندم کہا جائے گا ان کا نام بھی ایک ہے اور کام بھی ایک ہے کھانے کے کام آتی ہیں چاول یہ ایک جنس ہے خجور یہ ساری کی ساری جتنی بھی خجور کی قسمیں ہیں یہ ایک ہی جنس ہیں اچھا کپڑے کپڑے مختلف جنسوں کے ہوتے ہیں کوئی لٹھا ہوتا ہے کوئی ململ ہوتا ہے اور مختلف قسمیں ہوتی ہیں تو ان کی کوالٹی کے اعتبار سے ان میں فرق ہوتا ہے تو اس کی جنسیں مختلف ہو جاتی ہیں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ فقہ نے غور کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھے چیزوں میں جو کمی زیادتی کو سود قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے تو غور و فکر کیا امام آزم علیہ رامہ نے جو غور و فکر کیا امام آزم علیہ رامہ نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک تو جنس کا عمل دخل ہے اور دوسرا قدر کا قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزن یا ماپ والا ہونا چیزیں یا تو وزن سے تولی جاتی ہیں یا ماپی جاتی ہیں با سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان چیزوں میں مشترک یہ ہے کہ یہ دیکھیں ازاہب بزاہب یہ جنس ایک ہے جنس ایک ہے اور اور اس کے اندر قدر بھی پئی جا رہی ہے یا سونا تولا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا چاندی جنس ایک ہے اور اس کے اندر قدر بھی پئی جا رہی ہے کہ جنس ایک ہونے کے ساتھ اس کو تولا جاتا ہے یا ماپا جاتا ہے اچھا گندم جنس ایک ہے جنس ایک ہونے کے ساتھ اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو ماپ کر دیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں تول کر بھی بکتی ہے تو اب ان چھے چیزوں کا جہزہ لیں گے تو اس میں جنس اور قدر جنس اور قدر تو امام آزم ابو حنیفہ علیہ رامہ نے یہ ذابطہ مرتب فرمایا کہ وہ اشیاء جن کے اندر جنس اور قدر پہی جائے گی وہ اشیاء جن کے اندر جنس اور قدر پہی جائے گی یہ علت پہی جائے گی یہ دو چیزیں پہی جائیں گی ایسی چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو وہ کمی زیادتی کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا سود ہوگا اگر ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوگا تو سود ہوگا اب دیکھیں فرج کہ چاول ہے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاولوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ چاول کو چاول کے بدلے میں لیکن امام آزم علیہ الرحمنہ جو ذابطہ مرتب کیا ہے جنس بھی ہے اور یہ ماب تول کر بھی بکتی ہے سمیمی آرہی بات تو لہٰذا ایسی چیزیں کہ جن کے اندر جنس اور قدر پائی جائے گی ان کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو کمی زیادتی ان میں آپس میں تبادلہ ہوگا تو برابر برابر ہوگا ہاتھوں ہاتھ ہوگا اگر برابر برابر نہیں ہوا اور ہاتھوں ہاتھ نہیں ہوا تو یہ کیا ہو جائے گا سود ہو جائے گا یہ بات سمیمی آرہی ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ قدر نہ پہی جائے انڈا ہے انڈا جنس تو ایک ہے لیکن نہ یہ ماب کر بکتا ہے نہ یہ تول کر بکتا ہے تو اس کے اندر ایک علت پہی جاری ہے یعنی جنس پہی جاری ہے قدر نہیں پہی جاری ہے اور جب دونوں علتیں ہوں جنس بھی ہو اور قدر بھی ہو تو برابر برابر ہوں گے اور ہتھ ماتھ ہوں گے اور جب صرف جنس والی صورت پہی جائے گی اور قدر والی صورت نہیں پہی جائے گی تو پھر کیا ہوگا اس میں زیادتی کے ساتھ تبادلہ ہو سکتا ہے ایک انڈے کو دو انڈے کے بدلے میں ایک انڈے کو چار انڈوں کے بدلے میں خریدا جا سکتا ہے یہ باسمہ میں آگئی یہ ایک ذابطہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کر دیا تو اب جو مسائل میں نے کچھ منتخب کیے ہیں بہار شریعت سے مسائل منتخب کیے ہیں وہی مسائل آپ کو پڑھاؤں گا تو اس میں جنس اور قدر جو ہے یہ بار بار لفظ آئے گا تو یہ پہلے بتا دیا کہ جنس سے تو مراد یہ ہے کہ وہ جنس کیا ہوتی ہے کہ جس چیز کا نام بھی ایک ہو کام بھی ایک ہو تو وہ آپس میں ہم جنس کہلاتے ہیں اب جیسے مزید اس کی مثال دوں کہ گوشت ہے نام تو ایک ہے لیکن گوشت کی مختلف جنسیں ہیں بکری کا گوشت ایک جنس ہے گائے کا گوشت ایک جنس ہے کیونکہ ان کا نام بھی مختلف ہے اور کام بھی مختلف ہے با سوئے میں آ رہی ہے بکری کا گوشت جو ہے وہ نقصان دے نہیں ہوتا ہر کسی کے لئے لیکن گائے کا گوشت ہر کسی کے موافق نہیں ہوتا ہے تو بکری اور گائے کا گوشت اونٹ کا گوشت یہ گوشت اب بکری کا گوشت الگ جنس ہے جتنی بھی بکری آؤں گی جن کے اوپر بکری بولا جائے گا وہ ایک ہی جنس ہوگی گائے جتنی بھی گائے ہیں سب کا گوشت ایک جنس اونٹ اونٹ سب کا گوشت ایک جنس اور قدر آپ کو بتا دیا کہ قدر وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو یا تو تولا جائے یا ما پا جائے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ایک دو لفظ اور بھی ایک قائل بولتے ہیں قائلی اور وزنی قائل کہتے ہیں ما پنے کو جیسے برتن نہیں ہوتے گندم جن میں بھری جاتی ہے پرانے زمانے میں برتن ہوتے تھے یا اب تین وہ تین ڈبے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جب جو ہے وہ گندم وغیرہ بھری جاتی ہے تو کہ بھی چار اس کو دے دو چار اس کو دے دو برابر برابر تو ایک قائل ہوتا ہے ایک جو ہے وہ وزن ہوتا ہے قائل کا مطلب ہے ما پنہ اور وزن کا مطلب ہے اس کا وزن کرنا تو جو ما پنے والی چیز ہوتی ہے اس کو قائلی کہا جاتا ہے جو وزن والی چیز ہوتی ہے اس کو وزنی کہا جاتا ہے جس چیز کے مطالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماب کے ساتھ زیادتی کو حرام فرمایا وہ قائلی ماب کی چیز ہے اور جس کے مطالق سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وزن کی تصریف فرمائی وہ وزنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اگر عرف اس کے خلاف ہو تو عرف کا اعتبار نہیں اور جس کے مطالق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں اس میں آدھا تو عرف کا اعتبار ہے ماب یا تول جو کچھ چلن ہو اس کا لحاظ ہوگا جیسے اب ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ جو ماب والی چیز ہے اس کو ماب کر دیا جائے گا ایک دوسرے سے تبادلہ اور جو وزن والی چیز ہے اس کو وزن کر کے دیا جائے گا اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ یہ ماب کر دی جائیں گی یہ کیا دی جائیں گی ماب کر دی جائیں گی اور بعض کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا یہ وزن کے ذریعے دی جائیں گی جیسے فرج کیا یہ گندم ہے اس کے بارے میں جو حدیث پاک میں آیا وہ ماب نہ آیا ہے کیا اب اس کو کہا جائے گا یہ قیلی ہے یا وزنی ہے جنس تو ایک ہے اور قدر میں قدر میں دو چیزیں یا ماب ہوگا یا وزن ہوگا تو اب تائین کیا جائے گا یہ قیلی ہے جنس تو ہے لیکن قدر کے اعتبار سے یہ قیلی ہے یا وزنی ہے تو یہ قیلی ہے گندم کیا ہے یہ ماب کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو وزن فرمایا ہے وہ وزن کے ذریعے نہیں بلکہ ماب کر دینے کے بارے میں ارشاد فرمایا اب اس کا فرق کیا ہوگا اب مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ حدیث پاک میں جن چیزوں کو قیلی یعنی ماب کر بیچنے والی چیزیں کہا گیا وہ ہمیشہ کیلئے ماب کر ہی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ساتھ برابری کی جائے گی اگر ماب کر برابری نہیں کی وزن کے ساتھ برابری کر دی اور ماب میں وہ کم زیادہ ہیں تو کیا ہو جائے گا سود ہو جائے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وزن والی چیز فرمایا ان کا جب تبادلہ ہوگا تو وزن کے اعتبار سے برابری ضروری ہوگی اگرچہ کہ وہ ماب کے اعتبار سے کیا ہو جائے کم زیادہ ہو جائے جیسے فرض کیا کہ گندم کسی نے گندم کے بدلے میں بیٹی اب ہم نے یہ سنا ہے کہ جب ایک جنس کا ایک دوسری جنس سے تبادلہ ہو تو برابر برابر ہونا چاہیے اب بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ برابری آپ کسی تبادلہ سے کریں گے یہ آپ وزن کے اعتبار سے کریں گے یا ماب کے اعتبار سے کریں گے دانے کم زیادہ ہو سکتے ہیں باسمیں میں آ رہی ہے اچھا فرض کیا اب اس کی مثال کہ اگر گندم گیلی ہے یہ اتنی سی ہوگی دو کلو ہوگی تو اس کا اس کے مقابلے میں جب خوشک گندم رکھی جائے گی تو وزن کے اعتبار سے اگر تھی ہم برابر کر لیں کہ ادھر دو کلو ادھر بھی دو کلو لیکن کمی زیادتی ہو جائے گی باسمیں میں آ رہی ہے وزن کے اعتبار سے اگر ہم یوں کر لیں کہ فرض کیا ڈیڑھ کلو گندم کا وزن دو کلو گندم کے برابر ہو گیا لیکن جب ماں پیں گے تو اس میں کیا ہو جائے گی فرق آ جائے گا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ان کو برابری برابری کے ساتھ بیچو اور سرکار نے تیون فرما دیا کہ اس میں برابری وزن کے اعتبار سے نہیں بلکہ وزن ماں پ کے اعتبار سے ہوگا تو اب اگرچہ کسی نے وزن کے اعتبار سے برابر کر دیا لیکن ماں پ کے اعتبار سے برابر نہیں ہے تو سود ہو جائے گا اور جس چیز کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ وزن کے ساتھ بکنے والی چیز ہیں فرما دیا کہ یہ وزن کے ساتھ بکے گی اب اگر ماں پ کے اعتبار سے برابر کر دیا لیکن وزن کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہے تو کمی زیادتی ہو جائے گی کیا ہو جائے گا سود ہو جائے گا فرض کیا مزید اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے سونے کا ایک خام ٹکڑا ہے خام ٹکڑا مطلب یہ ہے کہ جو کان سے نکالا گیا ٹھیک ہے سونے کا جو ایک خام ٹکڑا ہے جو ابھی کان سے نکالا گیا اب اگر اس کو مات کر یہ کہا گیا کہ یہ بھئی دو انچ کا ہے دو انچ کا ہے ماب کر دیا گیا اس کے مقابلے میں سونے کا بسکٹ دیا گیا وہ یہ بھی کیا ہے دو انچ کا ہے تو یہاں ماب کے اعتبار سے تو برابر کیا گیا لیکن جب اس کو تولتے ہیں تو اس کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو سرکار نے چونکہ اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کا وزن کیا جائے گا تو اب برابری ماب کے اعتبار سے نہیں ہوگی بلکہ برابری کس کے اعتبار سے ہوگی وزن کے اعتبار سے ہوگی تو یہی مسئلہ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں زیادتی وزن کے اعتبار سے قرار دی ہے اگر ان کو ماب میں برابر کر دیا گیا اور وہ وزن میں کم ہو بیش ہوگے تو سود ہو جائے گا ان کو ماب سے برابر نہیں کرنا ان کو کس سے برابر کرنا ہے وزن سے برابر کرنا ہے اور جس چیز کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماب کر بیٹی جائیں گی اب اگرچہ ان کو وزن سے برابر کر دیا لیکن ماب میں وہ کیا ہوئیں کم ہو بیش ہوگئیں تو یہ کیا ہو جائے گا سود ہو جائے گا تو لہٰذا وزن قیلی ہے یا وزنی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے اگر وہ قیلی چیز ہے اور حدیث پاک میں اس کا قیلی ہونا بیان کیا گیا ہے تو اب برابری وزن سے ہم نہیں کرتے بھی رہیں گے بلکہ حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا اس سے برابری کریں گے اچھا ایک تو وہ چیز ہے جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اس کو کہتے ہیں کہ یہ منصوص ہیں یعنی ان کے اوپر نص وارد ہیں ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سراطاً بیان کر دیا یا قرآن پاک میں ان کا بیان آ گیا تو کہتے ہیں یہ منصوص ہے اس کے اوپر نص وارد ہے آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا علماء سے کہ اس کے اوپر نص وارد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس کے بارے میں تو اب جن چیزوں کے بارے میں سرکار نے بیان فرما دیا ان کی برابری تو اسی چیز سے کریں گے لیکن جن چیزوں کے بارے میں سرکار نے بیان نہیں فرمایا تو اس میں کیا دیکھیں گے عرف دیکھیں گے اس میں کیا دیکھیں گے عرف دیکھیں گے کہ معاشرے میں اس چیز کو وزن کے ذریعے بیچا جاتا ہے تو پھر وزن میں برابری ضروری ہوگی اگر اس کو ماپ طول کر بیچا جاتا ہے تو پھر ماپ طول کے ذریعے برابری ضروری ہوگی جیسے فرض کیا چاول ہے اس کو مارکیٹ میں کس طرح بیچا جاتا ہے ماپ کر بیچا جاتا ہے ماپ نہ سمجھ رہے ہیں آپ ہاں شروع میں برطن ہوتے تھے ان برطنوں کا ایک وزن ہوتا تھا کہ بھئی یہ برطن ہے اتنے برطن آپ اس کو دے دیں ٹھیک ہے تو یہ ماپ نہ ہوتا تھا چاول وزن کے ذریعے ہے مارکیٹ میں تو اب جب چاول کو چاول کے بدلے میں بیچیں گے تو وزن کے ساتھ اس کی برابری کیا ہے ضروری ہے فرض کیا کہ چاول مارکیٹ میں ماپ کے اعتبار سے بکتا ہے برطن مقصود ہیں تو پھر ان کی آپس میں برابری کس کے ذریعے ہوگی اس ماپنے والی چیز کے ذریعے برابری ہوگی تو یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ احادیث پاک میں جن چیزوں کی زیادتی کے بارے میں نس وارد ہوئی ہے کہ یہ قیلی ہے یا وزنی ہے تو اس میں برابری قائل اور وزن کے اعتبار سے ہوگی اور جن چیزوں میں نس وارد نہیں ہے تو ان چیزوں میں برابری وزن یا قائل کے اعتبار سے جو معاشرے میں چل رہا ہوگا اس اعتبار سے برابری ضروری ہوگی جس صورت کے ساتھ بکتی ہے وزن کے ساتھ بکتی ہے تو ان کا جب آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ ہوگا تو پھر وزن میں برابر ہونا ضروری ہوگا اگر وہ ماپ کر بکتی ہے تو پھر ماپ کر برابری کیا ہوگی ضروری ہوگی منصوصات کے مواقع پر یعنی جن چیزوں میں نس وارد ہو چکی ہے اس میں عرف کا اعتبار نہیں ہے اب ہم یہ بولے کہ جیسے گندم پہلے ماپ کر دی جاتی دی اب ہمارے یہاں وزن کے ساتھ بکتی ہے مارکیٹ میں بھی آپ کو وزن کے ساتھ ملے گی لیکن اصل میں کیا ہے یہ ماپنے والی چیز ہے سمیمے آ رہی ہے اسی طرح کھجور ہیں اب آپ کہیں بھی چلے ہیں آپ کو کھجور وزن کے اعتبار سے ملیں گے کھجور آپ کو ماپ کر نہیں ملیں گے لیکن جب ہم دو بندے کھجور کا کھجور سے تبادلہ کر رہے ہوں گے اور ہم یہ بولیں گے یار اس کو برابر برابر رکھ رہے ہیں زیادتی سود ہو جائے گی تو کوئی بولے کہ ٹھیک ہے چار کلو ہیں تمہارے چار کلو ہمارے میں کروں گا نہیں یہ برابری یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نس وارد ہے کہ یہاں پہ برابری وزن کے ذریعے نہیں بلکہ ماپ کے ذریعے ہوگی تو اس میں برابری ماپ کے ذریعے سے کریں گے اب اگلا مسئلہ سنیئے منصوصات کے مواقع پر یعنی جن چیزوں پر نس وارد ہو چکی ان میں عرف کا اعتبار نہیں ہے یہ اس وقت ہے کہ جبکہ تبادلہ اسی جنس کے ساتھ ہو رہا ہو یعنی یہ جو کہا گیا کہ جن کے اوپر نس وارد ہے ان کو ماپنے والی چیز ہے تو ماپ کر بیچیں گے تولنے والی ہے تو تول کر یہ کب ہوگا جب اسی جنس کا اسی جنس سے تبادلہ ہو رہا ہوگا تو پھر ان کا ماپ کر یا تول کر جیسے بھی برابری ہوگی ویسے برابری کریں گے مثلا گیہوں کو گیہوں سے بائے کریں بیچیں اور غیر جنس سے بدلنے میں اختیار ہے اب یہ گندم ہے اس کے مقابل میں جاؤ ہے اب اگر ہم نے یہ بولا کہ یہ تو ویسے جنس تبدیل ہے اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے اب اگر اس میں ہم بولیں کہ برابر برابر تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بولیں گندم تو ماپ کر دی جاتی ہے اور جاؤ جو ہے یہ حدیث پاک میں وزن کے ذریعہ آیا ہے جاؤ بھی ماپ کے ذریعہ آیا ہے ایک مثال عرض کر رہا ہوں جاؤ جو ہے وہ فرض کیا وزن کے ذریعہ آیا ہے تو اب برابری وزن جیسے بھی ہوگی وزن کے اعتبار سے بھی برابری کر سکتے ہیں یعنی ماپنے یا تولنے کا اعتبار اس وقت ہوگا جو بیان کیا گیا حدیث پاک میں جس چیز کا جیسے بیان ہوا ہے اس کی ویسے برابری یہ اس وقت ہے کہ جب ایک ہی جنس کا تبادلہ اسی جنس سے ہو رہا ہے تو پھر ماپ یا تول جو بھی حدیث پاک میں اس کا بیان کیا گیا اس اعتبار سے ان کے آپس میں برابری ضروری ہے ماپ کے اعتبار سے یا تول کے اعتبار سے اگر تبادلہ دوسری جنس سے ہو رہا ہے تو پھر ماپنے تولنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ اب ایک کلو گندم کے بدلے میں دو کلو جو بھی لے سکتے ہیں وزن کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں ہم جب پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں گندم لیتے ہیں تو اس میں یہ تو نہیں اتنا کہ گندم میں ماب کر دو پیسے بھی ماب کر دو تو یہ مابنے اور تولنے کا اعتبار اس وقت ہوگا جب تبادلہ ایک جن سے ہوگا جب تبادلہ ایک جن سے نہیں ہو رہا ایک جن کا دوسری جن سے ہو رہا ہے تو پھر وزن کے ساتھ بھی اگر اس کو بیچا تو کوئی حرج نہیں ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ گندم اگر آپ خرید رہے ہوں تو آپ بولیں کہ بھئی حدیث پاک میں تو اس کے ماپنے کا حکم آیا ہے ٹھیک ہے نا مجھے ماپ کر دو تو دکان در پریشان ہو جائے گا کہ بھئی کہاں سے ماپ کر دوں تو یہ ماپ کر جو بات کی جاری ہے جب آپ گندم سے گندم کے بدلے میں گندم خرید رہے ہوں گے تو پھر آپ ماپ پر مجبور کریں گے جب آپ پیسوں کے ذریعے گندم خرید رہے ہوں گے تو دکان در آپ کو ماپ کر دے دے یا آپ کو وزن کے ساتھ دے دے تو اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ جن چیزوں میں ماپ اور طول کا اعتبار کیا گیا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب ایک چیز کا تبادلہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بھئی خجور جو ہے ماپنے والی چیز ہے اور آپ مجھے طول کر دے رہے ہیں یہ ماپنے والی اس وقت ماپ نہ ہوگا کہ جب ادھر سے میں بھی گندم دے رہا ہوں وہ خجور دے رہا ہوں اور وہ بھی مجھے خجور دے رہا ہے تو اب ماپ کر ہی بڑابری ہوگی اگر میں ادھر سے پیسے دے رہا ہوں اور وہ مجھے اس کے بدلے میں خجور دے رہا ہے تو اب خجور ماپ کر بھی دی جا سکتی ہے اور وزن کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے یہ بات سمجھ گئے تاکہ یہ آپ کے ذہن میں کنفیویا نہ رہے سود کن چیزوں میں کب واقع ہوگا اب جیسے ماپ ہے نا ماپ ماپ کا جو کم از کم وزن ہے شریعت نے مقرر کی ہے ماپ کا وہ ہے آدھا سا پہلے ایک برطن ہوتا تھا بڑا سا اس طرح کا اس سے ماپتے تھے تو اس کو بولتے تھے یہ سا کا ہے سا بھی ایک وزن ہے سا بھی ایک وزن ہے جو ہمارے جو ہے وہ سوا دو سیر کے برابر ہے تقریبا یعنی اگر اس کے اندر سا کے اندر آنے والی چیز کا وزن کریں دو سوا دو سیر کے برابر اس کے اندر جتنی بھی گندوں مائگی وہ سوا دو سیر کے برابر ہوگی لیکن چونکہ یہ ماپ کر میں وزن کا اعتبار نہیں ہوتا برطن کا اعتبار ہوتا ہے تو ماپ کی کم از کم مقدار جو شریعت نے رکھی ہے وہ آدھے سا رکھی ہے اور جو آدھے سا سے نیچے والی چیزیں ہیں وہ وزن میں اور طول میں داخل نہیں ہوتی ہیں اچھا سود کس میں ہوگا سود اس میں ہوگا کہ جو وزن کی یا ماپ کی کم سے کم مقدار ہو کیونکہ تبادلہ آدھے سا کا آدھے سا سے اگر چیز آدھے سا سے کم ہے ماپ کر بکتی اور آدھے سا سے کم ہے یعنی جو اس کا کم از کم وزن ہے اگر چیز اس سے بھی کم ہے اگر اس میں کمی زیادتی ہو جائے تو یہ سود نہیں ہوگا کیونکہ سود اسی صورت میں متحقق ہوگا کہ جب کسی چیز کو ماپ کر بیچا جا رہا ہو تو جب اس کا کم از کم وزن ہی آدھے سا ہے کم از کم وزن ہی اس کا آدھے سا ہے تو آدھے سا سے اگر نیچے ایک دوسرے اسی چیز کا تبادلہ ہو رہا ہے اور کمی زیادتی کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ سود قرار نہیں پائے گا جیسے مثال ایک مٹھی ہے گندم اب گندم ماپ کر بیچی جاتی ہے اب گندم کا گندم سے تبادلہ ہو رہا ہے اب یہ ایک مٹھی یہ جو مٹھی کا جو وزن ہے اس کی ماپ ہے ہی نہیں کیونکہ کم از کم ماپ کیا ہے آدھا سا ہے تو اب اگر ایک مٹھی کے بدلے میں دو مٹھی گندم دے دی یا لے لی تو یہ سود نہیں ہوگا سود کے لیے یہ ہے کہ جو ماپ والی چیز ہے تو جو اس کا کم از کم وزن ہے اتنا ہو پھر زیادتی کمی زیادتی ہو جائے تو یہ سود ہوگا اگر اس سے بھی کم چیز ہے اور اس کا کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ ہو رہا ہے تو یہ سود نہیں ہوگا جیسے فرض کیا کہ وزن کے اعتبار سے دیکھ لیں وزن کا کم سے کم درجہ کیا ہے جو ہم وزن کرتے ہیں جو باٹ ہوتے ہیں سب سے نچلے والا باٹ کیا ہے جتنا بھی ہے فرض کیا اب اس سے بھی کم چیز ہوتی ہے نا فرض کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھٹانگ یا آدھی چھٹانگ اس سے نیچے وزن کا کوئی باٹ ہے آدھی چھٹانگ تھا اس سے نیچے وزن بھی ختم ہو جاتا ہے اس کا کوئی باٹ نہیں ہے اب اگر آدھی چھٹانگ سے فرض کیا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ وزن میں جو وزن کا پیمانہ ہے وہ کمز کم پیمانہ کیا ہے آدھی چھٹانگ اب آدھی چھٹانگ سے اگر فرض کیا کوئی کم چیز کمی زیادتی کے ساتھ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو تو وہ سود نہیں ہوگی سود اس صورت میں ہوگی کہ جب ماپنے والی چیز اپنے کمز کم پیمانے کے اوپر آئے گی اور وزن والی چیز اپنے کمز کم وزن کے ساتھ جب تبادلہ ہوگا اس کا وزن بھی ہوتا ہو اتنی چیز ہو کہ وہ کسی پیمانے میں آ سکے تو اس میں کمی زیادتی سود ہوتی ہے جو پیمانے سے نیچے ہے وہ اگر کمی زیادتی ہو جائے تو وہ سود نہیں ہوگا جیسے فرض کیا آدھا سا بولا نا آدھا سا ہم تصور کرتے ہیں ایک سیر کا ہے اور آدھے سا سے نیچے ماپ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اب اگر کسی نے خجور ہم نے بولا کہ برابر برابر ماپ کے اعتبار سے اب کسی نے ایک مٹھی خجور دو مٹھی خجور کے بدلے میں بیج دی ہے تو نہ یہ ایک مٹھی خجور سا والے پیمانے میں آ رہی ہے نسا سے بھی نیچے ہے اور نہ دو مٹھی خجور آ رہی ہیں تو یہ تبادلہ کیا ہے جائز ہے تو اب یہ خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا برابری برابری کے ساتھ تبادلے کا کہا گیا ہے اور برابر برابر تبادلہ کمی زیادتی نہ ہو یہ اس صورت میں ہو کہ جب یہ کسی پیمانے کے تحت آ رہی ہوں اگر یہ پیمانے سے بھی نیچے چلی جائیں کہ یہ کسی پیمانے کے تحت آ ہی نہیں رہی ہے وہاں پہ وزن کی حد ختم ہوگی پیمانے کی حد ختم ہوگی تو وہاں اگر چیز کو کمی زیادتی کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہوگا یعنی کم از کم اس کی مقدار اس کا پیمانہ یا کم از کم وزن ہے زیادہ زیادہ جتنی بھی چیز ہوگی وہ وزن یا پیمانے کے تحت آ جائے گی اسی طرح اگر جن سے مختلف ہوں جیسے گوشت کو جانور کے بدلے میں خریدنا گوشت کو یا جانور کو گوشت کے بدلے میں فرض کیا کہ ایک جانور ہے جو ایک من کا ہے ٹھیک ہے بکری ہے فرض کیا ایک من اور اس کے مقابلے میں گوشت ہے ایک من کا اب ایک من گوشت کے بدلے میں زندہ جانور خرید لیا یا گوشت ایک من نہیں فرض کیا گوشت ہے بیس کلو اب بیس کلو گوشت کے مقابلے میں زندہ جانور خرید لیا کیا ہوگا جائز ہوگا یا نہ جائز ہوگا کیوں جنس جنس ایک ہے یا دو الگ جنس ہے کیوں جانور جانور جو ہے یہ کس طرح بکتا ہے عدد کے اعتبار سے بکتا ہے جانور عددی چیز اور گوشت جو ہے یہ جنس اور ہے اس میں جنس نہیں ہے تبادلہ اور ہے اب جب دیکھیں نا اب یہاں پہ آپ غور کر کے ذرا سمجھ لیں گے تو اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے تو یہ بولا تھا سود ہوگا جب جنس ایک ہو کیا ہو جب اور پھر جنس ایک ہونے کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ یہ قیلی یا وزنی میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے اب یہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اب اگر کوئی بولے کہ بھئی ایک جانور ایک من کا ہے اور اس کو خریدا ہے کسی نے دس کلو گوشت کے بدلے میں تو آپ کیا بولیں گے سود ہو جائے گا آپ سوچیں گے جانور اور گوشت ایک جنس ہے یا نہیں ہے ایک جنس نہیں ہے ایک جنس نہیں ہے اور پھر جو ہے وہ یہ جو ان میں قائل اور وزن ہے یا نہیں ہے یہ یہ وزنی ہے اور یہ عددی ہے یہ وزنی ہے یعنی وزن کے ذریعے بکتا اور یہ عدد کے ذریعے بکتا ہے اب بسلہ سنیے گوشت کو جانور کے بدلے میں بائے کر سکتے ہیں کیونکہ گوشت وزنی ہے گوشت وزنی ہے اور جانور کیا ہے عددی ہے وہ گوشت اسی جنس کے جانور کا ہو چاہے یہ گوشت اسی جنس کے جانور کا ہو یہ گوشت بھی بکری کا ہے جانور بھی کیا ہے بکری اگرچہ وہ گوشت اسی جنس کے جانور کا ہو مثلاً بکری کے گوشت کے عوض میں بکری خریدی یا وہ جانور کسی دوسری جنس کا ہو ادھر گوشت بکری کا ہے جانور جو ہے کیا ہے گائے ہیں فرض کی یا دوسری جنس کا ہو مثلا بکری کے گوشت کے بدلے میں گائے خریدی یہ گوشت اتنا ہی ہو جتنا اس جانور میں ہو یا کم زیادہ ہو جیسے ادھر بیس کلو ادھر ایک من ہے یہ اگرچہ سارے کمی بیشی پہی جا رہی ہے تب بھی گوشت کے بدلے میں جانور کو خریدنا چاہے یہ گوشت اسی جانور کا ہو چاہے گوشت کسی دوسرے جانور کا ہو گوشت کم ہو جانور کا وزن زیادہ ہو لیکن ان کو ایک دوسرے کے بدلے میں خریدا جا سکتا ہے اچھا زبا کی ہوئی بکری لیکن اگر بکری کیا کی ہوئی ہے زبا کی ہوئی ہے اور اس کی اوجڑی نکال دی گئی ہے اور اس کے پائے وغیرہ بھی کاٹ دیئے گئے ہیں اب وہ خالص گوشت ہو گیا اب وہ خالص ہے اب وزن کے اعتبار سے اب اگر ادھر بھی گوشت ہے بیس کلو اور اس کی اوجڑی پائے سری سب علیدہ کر دیئے گئے اب وہ کیا بن گیا گوشت بن گیا اچھا اب وہ بھی بکری کا گوشت ہے اور ادھر زبا شدہ بھی بکری کا گوشت ہے تو اب چونکہ دونوں گوشت کیا ہیں ایک ہی جنس کے ہیں وزن کے ذریعے بکتے ہیں تو اب برابری کیا ہوگی ضروری ہوگی لیکن اگر جو زبا شدہ جانور ہے اس کے پاؤں بھی کار دیئے گئے پائے بھی الگ کر دیئے گئے سری بھی الگ کر دی اوجڑی بھی نکال دی گئی ادھر بکری کا گوشت ہے ادھر گائے کا گوشت ہے اب جنسیں کیا ہو گئی ہیں مختلف ہو گئی ہیں اب کمی زیادتی ہو سکتی ہے یوں کر سکتے ہیں کہ بیس کلو کے مقابلے میں چالیس کلو والا گوشت گائے کا خرید سکتے ہیں لیکن ہاتھوں ہاتھ کیا ہوگا ضروری ہوگا جنسیں تبدیل ہوں لیکن قائل اور وزن پائے جا رہا ہے دونوں میں تو پھر کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن اس میں ادھار نہیں ہو سکتا کافیہ تک یہ سمجھ آگئی ہوگی امید ہے اللہ تعالیٰ کی زیادت سے اب قرض سے متعلق یہ سود اب آپ بہار شریعت کا گیاروہ حصہ ہے جس میں سود کا بیان ہے اب اگر آپ اس سود کے بیان کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے لئے پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا قرض کا معاملہ بھی جو ہے وہ قرض یہ تبرر یعنی احسان اور بھلائی والا کام ہے یہ معافضہ نہیں ہے یعنی جب کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس قرض کے بدلے میں کوئی چیز لیتا نہیں ہے بلکہ بطور احسان بطور بھلائی کے کسی حاجت مسلمان کو اس کی حاجت کی چیز وہ وقت ضرورت دے دیتا ہے اور قرض مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کو دینا یہ مسلمان کی مسلمان کے ساتھ خیر خائی اور بھلائی والا کام ہے اس خیر خائی اور بھلائی والے کام کو خیر خائی اور بھلائی والا کام ہی رہنے دینا چاہیے لیکن بہت سارے لوگ جب یہ خیر خائی اور بھلائی والا کام کرتے ہیں تو پھر ان کی نظریں اس چیز کی طرف لگی ہوتی ہیں کہ مجھے بھی اس سے کچھ حاصل ہو جائے لوگ کہتے ہیں میں نے اس کو پیسے دیئے میرے پیسے استعمال کی میں اس سے کچھ نہ لو مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے اگر آپ نے قرض دیا ہے اگر آپ نے قرض دیا ہے تو پھر قرض کے اوپر کسی قسم کا نفع حاصل کرنا سود کہلاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے ہر وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے لیکن ہمارے ہاں ایک یہ سوچ بن چکی ہے وہ میرے پیسے استعمال کر رہا ہے میں نے اس کو پیسے دیئے اتنے سال تک اس کے پاس رہے ہیں تو مجھے بھی تو کچھ کچھ اس کا عوض ملنا چاہیے میں نے اس کے ساتھ بھلائیہ اور عسان کیا ہے تو کچھ مجھے بھی ملنا چاہیے تو اگر آپ قرض دیں گے اور اس کے بدلے میں اس سے کسی قسم کا کوئی نفع لیں گے تو پھر یہ نفع کیا ہو جائے گا سود ہو جائے گا لہٰذا قرض لینے میں بھی سود کا انصر بھی شامل ہے قرض میں سود کا انصر شامل ہے اور ہمارے معاشرے میں قرض کے اوپر سود لینا بقصرت رائج ہے کم زیادہ نہیں ہے بقصرت رائج ہے جیسے شرکت کا بیان پڑا تھا شرکت میں میں نے یہ عرض کیا تھا بہت سارے لوگ پیسے دوسرے لوگ کو دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں انویسٹ کر لیں یہ جو دینا ہوتا ہے یہ شرعن انویسٹ تو ہوتی نہیں ہے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دو لاکھ روپے دے رہے ہیں آپ ایک سال تک اس کو لیں استعمال کریں آپ اس کا ہمیں کتنا پرافٹ دیں گے تو وہ بولتا ہے کہ جیسا بھی پرافٹ آ جائے گا کبھی دو ہزار دے دوں گا کبھی تین ہزار دے دوں گا جیسا بھی ہوگا آپ کو دے دوں گا تو وہ ایک سال تک پیسہ رکھتا ہے اور ایک سال تک پیسہ رکھنے کی وجہ سے وہ اس کو معنی کم دے دیتا ہے کبھی زیادہ دے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار ہے کیوں کہ اس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے پھر تو جو جوہ کھیلتا ہے تو جوہ والا کبھی ہار جاتا ہے کبھی جیت جیتا ہے وہ بھی یہ بولے گا کہ کمی زیادتی کے اوپر نہیں ہے مدار اس بات کے اوپر ہے کہ جو معاملہ کیا ہے یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے یا نہیں اب جو ایک سال کے لئے پیسہ دیا ہے اور یہ ایک سال تک اس کو نفع دے رہا ہے اور ایک سال کے بعد وہ پیسہ واپس کر دے گا تو یہ جو اس کو کاروبار کہتا رہے انویسٹ کہتا رہے یا کچھ بھی کہتا رہے یہ سودی معاملے کا مرتقب ہو چکا تو لہٰذا سود سے بچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں سود واقع ہو جاتا ہے ہم اس کو کاروبار کہہ رہے شراقت کہہ رہے پارٹنر شپ کہہ نے پتہ چلا کہ وہ سودی ہو رہا ہے اب کرز میں پہلے تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کس چیز کو کرز کے طور پر دیا جا سکتا ہے اور کس چیز کو کرز کے طور پر لیا جا سکتا ہے کیا ہر چیز ہی کرز کے طور پر دی جا سکتی ہے ایسا سلاللہ علیہ محمد سلاللہ علیہ 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 قرض قرض میں جو چیز قرض کے طور پر دی جائے گی یا قرض کے طور پر لی جائے گی اس کا مثلی ہونا ضروری ہے قرض صرف مثلی چیز کا ہوگا اب مثلی چیز کیا ہوتی ہے یہ میں ارز کرتا ہوں یعنی جو چیز ماب یا تول کر دی جائے جو چیز ماب یا تول کر دی جائے کرز آپ نے دی ہے تو وہ اسی طرح کی چیز آپ کو واپس کرے گا جب آپ نے کسی کو کرز دیا ہے تو وہ کرز میں کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ سونا دے رہے ہیں اور مٹی لے لیں چاندی دے رہے ہیں گندم لے لیں گے کرز میں مثلی چیز کا ہونا یعنی وہ چیز کرز پر دی جا سکتی ہے جو یا تو معاپی جا سکتی ہو یا تولی جا سکتی ہو کرز میں چیز کا مثلی ہو یا عددی ہو یا کیا ہو گن کر عددی کا مطلب جو چیزیں گن کر دی لی جاتی ہوں اور جو چیزیں کیمی ہوں یعنی ان کی جب آپ نے ایک چیز دی کرز کیسے لیے دیا جاتا ہے کہ میں کرز لے رہا ہوں اس کو اپری حاجت میں استعمال کروں گا اور حاجت میں استعمال کرنے کے بعد یہ چیز آپ کو واپس کروں گا تو یہ چیز آپ کو اسی طرح واپس کروں گا کہ یہ بزار میں ملتی ہو یہ ماپ والی چیز ہوگی تو جتنے ماپ کی لی ہے بے اینی وہی چیز دوں گا گندم لی ہے ماپ کر گندم دوں گا اور تول والی چیز ہے تو اسی طرح تول کے اعتبار سے واپس کر دوں گا اب اگر فرض کیا میں نے مکان لیا کسی سے کرز کرز کیسے لیے اپنی حاجت میں استعمال کرنے کے اعتبار سے اب مکان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے مکان ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ کیتا گری ایک جیسی ہو سکتی ہے یہ بھی 120 غز کا ہے یہ کیمی چیز ہے یعنی کہ جب اس کو میں نے بیچ دیا ہے اپنی حاجت میں خرچ کر دیا اپنی جب میں بدلے میں دوں گا تو اس کی قیمت ہی دوں گا اور قرض میں بیعینی ہی وہی چیز لوٹائی جاتی ہے تو وہ وہی چیز ہوگی کہ جو ماپ کر یا طول کر یا گن کر والی چیز ہوگی تو اس میں مماثلت ہو سکتی ہے تو یہ جو چیزیں ہیں ماپ اور طول والی اس کو کیا کہا جاتا ہے مسلی اور یہ جو قیمت کے ذریعے جس کا اندازہ کہ بھئی میں نے آپ کو بکری دی تھی بکری قد کات میں ہو سکتی ہے لیکن اس کی قیمتیں قیمتوں میں کیا ہوگا تفاوت ہوگا بکری نہ ماپ کر دی یا تھی نہ طول کر دی کرز وہ چیز دی جائے جو مسلی چیز ہوگی بہت سمی میں آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز اٹھا کرز میں دے دی کرز صرف مسلی چیزوں میں ہوتا ہے یا عددی چیزوں میں ہوتا ہے جو نہ مسلی ہو نہ عددی ہو بلکہ قیمی ہو یعنی اس کی قیمت کے ساتھ چیز واپس کی جاتی ہو یا قیمت کے ساتھ ہی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے اس چیز کا کرز لینا دینا جائز نہیں ہے جو چیز کرز دی جائے لی جائے اس کا مسلی ہونا ضروری ہے یعنی ماب کی چیز ہو یا تول کی ہو یا گنتی کی ہو یا گنتی کی ہو جیسے اندے ہیں اندے کرز دی ہیں اندے گن کر گنتی والی چیز ہیں نہ مابا جاتا ہے نہ تولا جاتا ہے تو اندے گن کر لیے اور گن کر دی ہے ان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن گنتی کی چیزوں میں بھی شرط یہ ہے کہ ایسی چیز ہو جن کے عدد میں تفاوت نہ ہو یعنی ان میں بہت زیادہ فرق نہ ہو اب عام ہوتا ہے نا عام یہ بھی فرض کی عددی ہو تو ایک اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہوتا ہے اب اس نے اتنا بڑا دیا اور یہ اتنا چھوٹا لوٹا رہا ہے یعنی اگر عددی چیز ہے تو عددی چیز بھی ایسی ہو کہ جن میں بہت زیادہ فرق نہ ہو جن میں بہت زیادہ فرق نہ ہو جو چیز قرض دی جائے لی جائے اس کا مثلی ہونا ضروری ہے یعنی ماب کی چیز ہو یا طول کی ہو یا گنتی کی ہو مگر گنتی کی چیز میں شرط یہ ہے کہ جو اس چیز کے افراد ہیں ان میں زیادہ تفاوت یعنی فرق نہ ہو جیسے انڈے اخروٹ بادام اور اگر گنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہو انڈے اخروٹ بادام ان میں تفاوت تو ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ تفاوت نہیں ہوتا کہ جو ہوتا ہے جو جھگڑے کا سبب بنے اگر گنتی کی چیز میں تفاوت زیادہ ہو جس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہو جیسے مالٹے فرض کیا گیا گنتی کے ذریعے بھی بکتے ہیں اب مالٹا اس کے جو افراد ہیں یہ برابر نہیں اتنا بھی ہوتا ہے اتنا بڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے اگر تفاوت ہو جس کی وجہ سے قیمت میں اختلاف ہو جیسے عام امرود ان کو قرض نہیں دے سکتے یوں ہی ہر قیمی چیز جیسے جانور مکان زمین ان کا قرض دینا صحیح نہیں ہے تو پس یہ ضابطہ یاد رکھیں قرض وہ چیز دی جائے جو کیا لی دی جاتی ہو یا طول کر دی لی جاتی ہو قرض کا حکم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اس کی مثل ادا کر دی جائے اگر آپ نے دس کلو گندم لی ہے فرض کیا تو اب آپ دس کلو گندم لوٹا دیں ٹھیک ہے اگر آپ نے دس کلو چاول لیے ہیں تو آپ دس کلو چاول لٹا دیں گے اور وہ اسی جنس کے ہوں گے کہ اس نے اگر آپ کو سوپر کرنل دی ہیں تو آپ بھی اس کو وہی والی لوٹائیں گے وہ ٹوٹے ہوئے دیں گے چھوٹے چھوٹے تو پھر اس کو وہی لوٹائیں گے قرض کا حکم یہ ہے کہ جو چیز لی گئی ہے اس کی مثل ادا کی جائے لہٰذا جس کی مثل نہیں اس کا قرض دینا صحیح نہیں جس چیز کو قرض دینا لینا جائز نہیں اگر اس کو کسی نے قرض لیا فرض کیا جیسے بولا کہ مکان کا قرض دینا لینا جائز نہیں مکان مثلی چیز نہیں اگر جس چیز کا قرض دینا جائز نہیں تھا اس کو قرض دے دیا اور اس پر جس کو قرض دیا اس نے اس پر قبضہ کر لیا تو اس کے قبضہ کرنے سے مالک ہو جائے گا مگر اس کو نفع اٹھانا حلال نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ چیز کیا کر دے واپس کر دے یہ بول کر کہ بھئی یہ چیز تو میں نے سنا ہے کہ اس کا قرض لینا اور دینا شرعن درست ہی نہیں ہے جو چیز قرض لی دی جاتی ہے یہ اس میں سے ہائی نہیں لیکن اگر کسی سے فرض کیا کہ لے لی چیز وہ اب قبضہ کر لیا مالک ہو جائے گا لیکن اس میں تصرف نہیں کرے اس میں مزید تصرف نہیں کرے بلکہ حکم یہ ہے کہ اس کو یہ کیا کر دے واپس کر دے اگر اس نے اس کو بیچ دیا کچھ کر دیا تو اس کی قیمت کا یہ مالک ہو جائے گا کاغذ کو قرض لینا جائز ہے اب کون کون سی چیزیں قرض لی دی جا سکتی ہیں کاغذ کو قرض لینا جائز ہے جب کہ اس کی نو اور صفت معلوم ہو کہ یہ جیسے اے فور سائز کا ہوگا اب اے فور سائز میں اس کی کوالیٹی بھی ہوتی ہے بعض وہ اخباری کاغذ ہوتے ہیں اور بعض یہ امدہ کاغذ ہوتے ہیں تو یہ بیان کر دیا جائے کہ بھئی ہم آپ کو ایک رم دے رہے ہیں فرض کیا جس میں پانچ سو جو ہے وہ اس کے کاغذ ہوں گے اور وہ اس کی کوالیٹی فرض کیا ملیشین ہوگی کاغذ مارکیٹ میں ہوتے ہیں ان کی کوالیٹی ہوتی مختلف فلان کوالیٹی والا ہوگا تو اب اس کی نو اور صفت بیان کر دی گئی تو اب اس کو بطور قرض لیا دیا جا سکتا ہے کاغذ گن کر بھی جو ہے وہ لیا دیا جا سکتا ہے اور کاغذ کا بعض وزن بھی کیا جاتا ہے تو اگر وہ وزن والا ہے تو پھر وزن کا تائم ضروری ہے اور پھر جب واپس کریں گے تو اسی طرح کا وزن کا کاغذ واپس کر جائیں گے روٹیوں کو گن کر کر لے سکتے ہیں روٹیوں کو گن کر بھی کر لے سکتے ہیں اور تول کر بھی گوشت وزن کر 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 لیا جائے کیا آپ چار روٹیاں دے دیں آپ چار روٹیاں واپس کر دیں چاہے تو گن کر کر دے دیں چاہے تو تول کر دیں آٹے کو ناب کر کر لینا دینا چاہیے آٹا جب کر لیتے ہیں جیسے آٹا نہیں ہے تو محلے والوں سے لے لیا کہ دے دیں اور آپ کو واپس لٹا دیں گے تو اس کو ناب کر برطن کے ذریعے کہ یہ والا برطن اس طرح کا بھرا ہوا آپ دے دیں ہم آپ کو اس طرح بھرا ہوا برطن واپس کر دیں گے اگر عرف لینا ناب کے ذریعے چاہیے لیکن صدر شریعہ فرمارے اگر عرف وزن سے کرز لینے کا ہو اگر عرف یہ ہو لوگوں میں ریج یہ ہو کہ وزن کے ذریعے کرز لیتے ہیں جیسا کہ عموما ہندوستان میں ہے تو وزن سے بھی آٹے کو کرز دینا جائز ہے کچھی پکی انٹوں کا کرز لینا جائز ہے کہ آپ دس انٹیں دے دیں ہم آپ کو دس واپس کر دیں گے جب کہ دونوں کا سانچہ ایک ہو اگر سانچے مختلف ہوں تو پھر فرق ہو جائے گا اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو چل جائے گا لیکن اگر بہت زیادہ فرق ہے تو وہ پھر نزا کا یعنی جھگڑے کا سبب بنے گا کرز کی ادائیگی میں چیز کے سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں ہے بعض لوگ یہ بولتے ہیں جیسے صدر شریعہ فرما رہے ہیں کہ ادائی قرض میں چیز کے سستے اور مہنگے ہونے کا اعتبار نہیں مثلا مثال دس سیر گیہوں قرض لیے تھے کتنے کسی نے دس سیر گیہوں گیہوں سمجھتے ہیں گندوں دس سیر گیہوں قرض لیے تھے ان کی قیمت ایک روپیہ تھی فرض کیا اور ادا کرنے کے دن ایک روپیہ سے کم یا زیادہ ہے اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا وہی دس سیر گیہوں واپس کیے جائیں گے اب اس میں جو لوگ لالج کرتے ہیں اب جیسے مثال کے ذریعے یہ دس سیر گیہوں ہیں اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو فرض کیا دس روپیہ تھی اس کی مارکیٹ ویلیو کتنی تھی دس روپیہ تھی اب کسی نے دس سیر کیوں دیئے اب جب یہ واپس کرنے کا ٹائم آیا تو اب دس سیر کیوں مل رہے ہیں آٹھ روپیہ کے کتنے کے سستے ہوگئے مہنگے ہوگئے سستے ہوگئے یہ بولے کہ اس وقت دس روپیہ کے تھے آپ مجھے ایسا کریں کہ جو اس وقت دس روپیہ کے گیہوں آئیں تو آپ مجھے دس روپیہ کے گیہوں دیں کیونکہ جس وقت میں نے دیئے تھے اس وقت ان کی کیمت کتنی تھی اب اگر دس سیر دس روپیہ کے ملتے ہیں بارہ سیر اب دس روپیہ کے کتنے ملتے ہیں بارہ سیر ٹھیک ہے نا دس کے ملتے ہیں بارہ سیر کیمت کے اعتبار سے اور آٹھ روپیہ کے ملتے ہیں دس سے اس نے لیے کتنے تھے تو یہ دس واپس کرے گا یا بارہ واپس کرے گا یعنی اگر یہ یہ مطالبہ کرے یار اس وقت تو میری گندم کی قیمت وہ دس روپیہ تھی اور اب جب آپ مجھے دس سیر واپس کرے تو اس کی قیمت کتنی ہوگی ہے مجھے تو دو روپیہ کا نقصان ہوگی ہے تو آپ ایسا کریں کہ مجھے ایسا کریں کہ آپ دس روپیہ کی ہی گندم دے دیں اور وہ دس روپیہ کی کتنی ملے گی بارہ اور یہ سود ہے باس میں آ رہی یہ لوگ چیزوں کو اس طرح مابتے ہیں کہتے ہیں نا جیسے سرج کے کسی نے کسی کو بیس سال پہلے پیسے دیئے تھے جو ایک ہمارے معاشرے میں رہ جائے تو وہ کیا بولتا ہے بیس سال دس ہزار روپیہ پچاس ہزار کے برابر تھے بیس سال پہلے دس ہزار روپیہ پچاس ہزار روپیہ کے برابر تھے اور یہ اب مجھے دس ہزار روپیہ دے رہا ہے تو مجھے اب یہ کہتا کہ نہیں مجھے ساٹھ ہزار ملنے چاہیے پیسی کی ویلیو کم ہو گئی تو قرض میں جتنی چیز لی تھی اتنی چیز ہی واپس کی جائے گی اس میں سستے اور مہنگے کا اعتبار مارکیت گر گئی کچھ ہو گئی اس کا اعتبار نہیں ہے فرض کیا کسی نے کسی کو ایک طولے سنا دیا تھا ایک طولے سنا دیا تھا بیس سال پہلے تو اور اب کہتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے ایک طولے کی قیمت تھی دس روپے اور اس زمانے میں جو دس روپے کی ویلیو تھی وہ پچاس ہزار تھی تو اب آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک طولہ نہیں دیں بلکہ پچاس ہزار روپے دیں یہ جائز نہیں سونا لیا تھا ایک طولہ اب یہ سو سال بھی واپس کر رہا ہے سو سال بعد بھی واپس کر رہا ہے تو یہ ایک طولہ ہی سنا واپس کرے گا یہ یہ نہیں بولے گا کہ اس وقت کے ایک طولے اور آج کے ایک طولے میں فرق ہے اس وقت کا ایک طولہ آج کے دس طولے کے برابر ہیں یہ نہیں ہوگا باسمی میں آ رہی ہے کرز میں جو چیز دی ہے لی ہے اس چیز کو واپس دینا لینا ہوگا اس میں اس کی کمی زیادتی یا مہنگے سستے کا اعتبار نہیں ہوگا اگر پھر کمی زیادتی قیمت کے اعتبار سے یا مہنگے سستے کے اعتبار سے لے لی تو ہے اتنی واپس کرنی ہوگی اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے کرز پر زیادہ لینا شرط ٹھہرا لیا کہ میں آپ کرز دے رہا ہوں دس روپے بارہ روپے لوں گا تو یہ واضح طور پر کیا ہے سود ہے یہ جو حدیث پاک میں نے شروع میں ارز کی تھی کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے صدر شریعہ مولانا عمجد علی آزمی بہار شریعت میں فرماتے ہیں قرض دیا اور یہ ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا جیسے آج کل سودی کاروبار کرنے والے سود خور کرتے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہم دے رہے لیں گے زیادہ جس قرض دیا اور ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لے گا جیسا کہ آج کل سود خوروں کا قیدہ ہے کہ روپیہ دو روپے سیکڑا مہوار سود ٹھہرا لیتے ہیں یعنی ایک سو روپے کے اوپر ایک سو دس روپے ایک سو بیس روپے مہانہ ٹھہرا لیتے ہیں کہ آپ کو سو روپے دے رہے ہیں ایک لاکھ دے رہے ہیں مہانہ اس کا سود جو ہے وہ آپ کو پانچ ہزار دینا ہوگا یہ ناجائز اور حرام ہے یوں ہی کسی قسم کے نفع کی شرط کرنا قرض دیتے وقت کسی قسم کے نفع کی شرط کرے ناجائز ہے مثلا یہ کہ قرض لینے والا قرض دینے والے سے کوئی چیز زیادہ داموں میں خریدے گا یہ قرض دینے والا بولے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں یہ میری دس روپے کی چیز ہے آپ اس قرض کی وجہ سے مجھ سے پندرہ روپے میں خرید لیں ناجائز ہے یا یہ کہ قرض کے روپے فلان شہر میں مجھ کو دینے ہوں گے تو یہ بھی ناجائز صورت ہے کہ اس میں بھی ایک نفع کا پہلو ہے جیسے فرض کیا کہ جو لوگ بلیک منی رکھتے ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر کسی قانونی ذریعے سے بھیجیں گے تو ان کے ایک آنٹس کھول جائیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے بجواتے ہیں کہ یہاں سے لے لیں ہم آپ کو وہاں پہ دے دیں گے تو یہ جو بیچ میں راستے میں ایک تو یہ کہ اس نے فیدہ اصل کر لیا کہ اگر یہ خود لے کر آتا تو چوری ہو جاتے چھن جاتے گم ہو جاتے اور دوسرا یہ کہ جو قانونی طریقے ہیں ان سے بچ گیا کہ زیادہ ٹیکس لگ جاتا تو یہ طریقہ بھی کہ اس شہر ملے اور فلان شہر میں مجھے لوٹائے گا اور اس سے مقصود اس کا یہ ہے کہ میرا پیسہ فلان شہر میں مجھے حفاظت کے ساتھ مل جائے تو یہ بھی گویا کہ کرز کے اوپر نفع لینے والی صورت ہے اچھا اب کرز دینے اور لینے میں توفے تحیف بھی بعض وقت دیے جاتے ہیں جب کرز دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو توفے تحیف کا سلسلہ بھی چل پڑتا ہے صدر شریع فرماتے ہیں جس پر قرض ہے اس نے قرض دینے والے کو کچھ حدیعہ کیا یعنی توفہ دیا تو لینے میں حرج نہیں جب کہ حدیعہ دینا قرض کی وجہ سے نہ ہو جس نے قرض لیا ہوا ہے یہ توفہ اگر قرض کی وجہ سے نہیں دے رہا تو لینے میں حرج نہیں اور اگر قرض کی وجہ سے دے رہا ہے تو لینا جائز نہیں یہ کیسے پتا چلے گا وہ آگے بیان کر رہے ہیں بلکہ اس وجہ سے ہے یہ توفہ دینا قرض کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں میں قرابت ہے رشتے دار ہیں یا اس کی عادت ہی میں جود و سخاوت ہے کہ لوگوں کو حدیعہ کیا کرتا ہے ویسے ہی دیتا رہتا ہے جیسے اسلامی بھئی فرض کیا کہ اتر دیتے رہتے ہیں یا رسالہ دیتے رہتے ہیں اب عادت ہے کہ یہ تقسیم کرتا رہتا رسالہ اب جس سے قرض لیا ہے تو اب یہ کیا ہو جائے گا کرز کے اوپر نفع لینا اور یہ حدیعہ اس کرز کی وجہ سے ہو جائے گا یہ ناجائز ہے اگر کرز کی وجہ سے توفہ دیتا ہے تو اس کے لینے سے بچنا چاہیے اور اگر یہ پتہ نہ چلے کہ کرز کی وجہ سے ہے یا نہیں یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ کرز کی وجہ سے دے رہا ہے تب تو لینا جائز نہیں ہے کیا بھی یہ نفع لینا ہے اگر پتہ نہیں ہے تو بچنا چاہیے نہیں لینا چاہیے یعنی اس بات کا پتہ نہیں کہ مجھے کرز کی وجہ سے دے رہا ہے یا بغیر کرز کے بھی دیتا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے تو بچنا چاہیے جب تک یہ بات ظہر نہ ہو جائے کہ کرز کی وجہ سے نہیں ہے اس کی دعوت کا بھی یہی حکم ہے کہ کرز کی وجہ سے نہ ہو یہ دعوت تو قبول کرنے میں حرج نہیں اور کرز کی وجہ سے ہے یا پتہ نہ چلے تو بچنا چاہیے اس کو یوں سمجھ نہ چاہیے کہ کرز نہیں دیا تھا جب بھی دعوت کرتا تھا یعنی جس کو کرز نہیں دیا تھا پہلے بھی یہ دعوت اس کی کرتا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ دعوت کرز کی وجہ سے نہیں ہے اور اگر پہلے نہیں کرتا تھا اور اب کرتا ہے یا پہلے مہینے میں ایک بار کرتا تھا اور اب دو بار کرنے لگا ہے یا اب سمان زیافت یعنی جو دعوت کا سمان ہے زیادہ کرتا ہے پہلے کم سمان ہوتا تھا مراد یہ کہ مرغی بنا لیتا تھا مرغی کے ساتھ بریانی بنا لیتا ہے یا میٹھے کی ڈش نہیں ہوتی تھی میٹھا بھی رکھ لیتا ہے ساتھ تو معلوم ہوا کہ یہ کرز کی وجہ سے ہے اب کرز کی وجہ سے دعوت کے ٹیم میں اضافہ کر دیا پہلے مہینے میں ایک دو 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 تو معلوم ہوا بچنا چاہیے لیکن اگر بہین بھئی ہیں پہلے سے آتے جاتے رہتے تھے کھاتے پیتے رہتے تھے اس میں کوئی ایسا نہیں تھا تو اس صورت میں اجازت ہے جب کہ وہ بھی پہلے ایسا ہوتا تھا اب اگر بھین بھئی بھی ہوں اب روزانہ آئے دن دعوت ہو رہی ہے پہلے بھی وہی بھین تھی پہلے بھی وہی بھائی تھا پوچھتا نہیں تھا لیکن اب قرض دے دیا تو دعوتوں میں اضافہ ہو گیا تو اس سے اشتناب کرنا چاہیے قرض یہ ایک آخری صورت جو بہت زیادہ رائج ہے زید نے عمر سے کہا مجھے اتنے روپے قرض دو میں اپنی یہ زمین تمہیں آریت دے دیتا ہوں جب تک میں روپیہ ادا نہ کروں تم اس کی کاشت کرو اور نفع اٹھاؤ یہ ممنوع ہے یعنی کسی نے بولا کہ آپ مجھے قرض دے دیں میرا یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے آپ اس خالی گھر میں رہتے رہیں جب تک میں پیسے واپس نہیں کرتا یہ آپ کے پاس رہن رکھا ہوا ہے آپ اس میں رہیں آپ اس کو قرائے پر دیں ممنوع ہے آج کر سود خوروں کا عام طریقہ یہ ہے کہ کرز دے کر مکان سامنے والے کا مکان یا کھیت رہن رکھ لیتے ہیں مکان ہے تو اس میں مرتحن سکونت کرتا ہے یعنی جس نے قرز دیا ہے وہ خود رہتا ہے یا اس کو قرائے پر چلاتا ہے کھیت ہے تو اس کو خود کاش کرتا ہے یا آگے اجارے پر دے دیتا ہے اور نفع خود کھاتا ہے یہ سود ہے اس سے بچنا واجب ہے ٹھیک ہے یہ صورت بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ میں آپ سے پانچ لاک کرز لے رہا ہوں یہ میرا مکان ہے آپ رکھ لیں اب یہ رکھ کر کیا کرے گا اب یہ اس کو قرائے پر دے گا یا خود رہے گا اب یہ جو قرائے پر دیا ہوا ہے یہ اگرچہ رہن رکھ نہیں کر پاتا تو جتنا اس کا قرض ہے یہ اس سے عدیگی کر لے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ دس سال تک یہ نہیں دے رہا تو یہ دس سال تک اس کو قرائے پر چڑھا کر یا خود بیٹھ کر اس سے بچنا واجب ہے اللہ تبارک وطاللہ سے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ بہار شریعت سے ہی ہمارے عموماً بیان ہوتے ہیں اور اس میں جو اہم اہم مسائل ہوتے ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے جیسے سود کے تیس مسائل تھے تو اس میں سے بارہ مسائل طرح قرض میں سے بھی چیدہ چیدہ چیزوں کو لیا گیا ہے اور ان چیزوں کو بھی لیا گیا ہے کہ جو اس باب کی بنیادی چیزیں ہیں جن کی اگر سمجھ میں آجائے تو پورا چیپٹر سمجھ میں آجائے گا تو وہ بیان کر دی گئی ہیں اب اگر آپ بھارے شریعت کا مطالعہ کریں گے قرض کا سود کا تو انشاءاللہ آپ کا مطالعہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور اس مطالعہ کی وجہ سے آپ کا علم بھی بڑھے گا تو یہ یاد رکھی ہے پہلے بھی ارز کیا کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے اور کتابوں سے جا کر پڑھیں گے کہ کیا ہے تو پھر پوری پوری صورتیں آپ کو ذہن میں سمجھ میں آئیں گے کہ یہ چیز ہے تو کنسپٹ بھی کلیار ہوں گے اور مطالعہ میں اضافہ ہوگا علم میں زیادتی ہوگی اور علم میں زیادتی یہ تو ایک چھوٹا سا بیان ہے جس میں بنیادی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اگر آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے تو بڑا آپ کے مطالعہ سے ہوگا تو بھار شریعت پڑھنا مطلوع لیے گیاروہ حصہ خرید و فروخت کا بیان اس میں سود اور قرض کا بیان ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی محمد الصلاة والسلام علی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف الحمد اللہ عزوجل ایک بار پھر مدنی قائدہ سیکھنے کے لئے ہم حاضر ہیں قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل جو دعا مدنی قائدے کے ابتدا میں دی گئی ہے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا انشاء اللہ عزوجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وسلم اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی نمبر سترہ جو کہ مدداد پر مبنی ہیں یہاں پر ہم مدداد یعنی مد کو کھینچنا سیکھیں گے اور مد کی پہچان بھی سیکھیں گے کہ کون 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 سی مدداد قرآن مجید میں آئی ہیں اور ان مدداد کو کتنا کھینچتے ہیں کس انداز پر پڑتے ہیں یہ مد کیوں بنتی ہیں اس کا مکمل سبق آپ کے سامنے موجود ہے سبق نمبر سترہ سب سے پہلے اس کے قوائد سمجھ لیجئے یعنی مدداد کی پہچان کر لیجئے مدد کے معنی کیا ہے مدد کس کو کہتے ہیں مدد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے مدد کے دو سبب ہیں مدد کے دو سبب ہیں یعنی دو وجہوں کی وجہ سے یہ مدد بنتی ہیں وہ کون سی دو وجہ ہیں ایک وجہ ہے ہم زہ اور دوسری ہے سکون جسے جزم کہتے ہیں یہ دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے مددات بنتی ہیں اب مد کی کتنی اقسام ہیں کتنی قسم کی مدیں ہیں تو مد کی چھے اقسام ہیں کتنی اقسام ہیں چھے نمبر ایک مدد متصل نمبر دو مدد منفصل نمبر تین مدد لازم نمبر چار مدد لین لازم اور نمبر پانچ مدد عارض اور نمبر چھے مدد لین عارض تو یہ چھے طرح کی مددات ہیں اب یہ مدد کس طرح بنتی ہیں اس کا قائدہ کیا ہے تو سب سے پہلی جو ہم نے مدد سنی وہ ہے مدد متصل کون سی مدد ہے مدد متصل میرے ساتھ کہہ لیجئے متصل متصل جیسے ساتھ ملا ہوا اس کے معنی ملا ہوا ساتھ ساتھ متصل اب اس کا قائدہ یہ ہے آپ کے مددی قائدے میں بھی یہ قائدہ موجود ہے لکھا ہوا ہے حروف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مدد متصل ہوگا جیسے جا یہ مدد متصل کی تعریف ہے حروف مددہ کے بعد ہم نے قائدہ یہ سیکھا کہ حروف مددہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو جس کلمے میں حروف مددہ ہے جیسے آپ پہلا کلمہ دیکھئے تختی نمبر سترہ میں جو سبق دیا ہوا ہے جا جی اس کا پہلا کلمہ دیکھئے آپ جیم علیف زبر جا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح ابھی مددہ مددہ دیکھئے آپ صرف جیم علیف زبر جا کو دیکھئے صحیح حمزہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے ساتھ ہے اسی کلمہ میں ہے جا الگ نہیں ہے بلکہ جا آ یہ پورا ایک کلمہ ہے اس کو جا آ نہیں پڑھتے بلکہ ملا تر پڑھتے ہیں اسی حمزہ چونکہ ملا ہوا ہے اس لیے یہاں پر مددہ متصل کا قائدہ بنے گا یہ تو تھا مددہ متصل کا قائدہ دوسری جو قسم ہے وہ مددہ منفصل قائدہ دیکھ لیجئے آپ کے انفوس یہ مددہ منفصل کی تعریف ہے اب مددہ متصل اور مددہ منفصل ان دونوں کو سب سے پہلے ادا کرنا یہ درست بہت ضروری ہے بعض مددہ متصل کو مددہ منتصل کہہ دیتے ہیں اور مددہ منفصل کو مددہ مفصل کہہ دیتے ہیں تو پہلے اس کی صحیح ادایگی کر لیجئے پہلی مد ہے دوسری ہے مددہ منفصل سہیے اب متصل اور منفصل میں فرق ہو گیا تو مددہ منفصل کا قائدہ یہ ہے کہ حروف مددہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مددہ منفصل ہوگا اب دیکھئے متصل میں حمزہ اسی کلمے میں ہو تو بنتا ہے مددہ متصل حروف مددہ کے بعد اور منفصل میں حروف مددہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو جس کلمے میں حروف مددہ ہے اس کلمے میں نہ ہو دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر بنتا ہے مددہ منفصل کا قائدہ کیا آپ اس کی مثال جاننا چاہیں گے تو مدنی قائدے کی لائن نمبر دو دیکھ لیجئے بی ما انزلہ یہ آپ کے سامنے کلمہ موجود ہے یہاں دیکھئے کیسے کائدہ بن رہا ہے بی ما میم الف زبر ما الف مددہ کا کائدہ یہاں پر موجود ہے اب حروف مددہ کے بعد یہ جو حمزہ ہے یہ نون کے ساتھ مل رہا ہے دوسرے کلمے کے ساتھ مل رہا ہے بی ما انزلہ حمزہ دوسرے اس لیے یہاں پر مددے منفصل کا کائدہ ہوگا اب یہ تو ہم نے دونوں قواعد کی پہچان کر لی کہ مددے متصل کب ہوگا مددے منفصل کب ہوگا کہاں کہاں مددے متصل ہو رہی کہاں کہاں مددے منفصل ہو رہی اب اس کو کھینچنا کتنا ہے تو یہ بھی آپ کے مدنی کائدے میں کائدہ موجود ہیں دھائی یا چار علف تک کھینچ کر پڑیں گے صحیح مددے متصل اور مددے منفصل کو دو اڑھائی یا چار علف تک کھینچ کر پڑیں گے دو علف اڑھائی علف یا چار علف اب یہاں پر ایک بات آپ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جب ہم نے عرف مدہ کی ادائیگی کی تھی عرف مدہ کا قائدہ یہ ہے کہ عرف مدہ تین ہے علف مدہ واؤ مدہ یا مدہ اگر علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ یہ عرف مدہ ہیں صحیح اب ان کو کھینچنا کتنا ہے ان کو ایک علف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑنا ہے تو اب یہ ایک علف کی مقدار کیا ہوگی کیسے ہوگی اس کا اندازہ کیسا ہوگا کیسے ہوگا کیا ہم سیکن کے ذریعے گھری کی مدد سے ہم اندازہ لگائیں نہیں اس کا آسان طریقہ بھی ہمیں بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم ایک بند انگلی کو نورمل انداز میں کھولیں تو یہ ایک علف بن جاتا ہے یا ایک کھلی ہوئی انگلی کو نورمل انداز میں بند کریں تو یہ ایک علف بن جاتا ہے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے ہم نے اس تختی کو تو پڑھ لیا ہے مقدار کو بھی سمجھ لیا ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں با علف زبر با صحیح ہم عرف مدہ کی مقدار کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک علف کسے کہتے ہیں با بند انگلی نورمل انداز میں کھولی جائے یہ ایک علف کی مقدار ہے آپ بھی پڑھ لیجئے اور اگر ہو سکے تو عملی طریقہ بھی کر کے دیکھ لیجئے با با اچھا اب کھلی ہوئی انگلی کو بند کرنا با با یہ ایک علف کی مقدار ہے اور جب ایک علف کی مقدار کا پتہ چل گیا تو اب دو علف کی مقدار معلوم کرنا مشکل نہیں مثال کے طور پر دو علف کیسے ہوگی مثال کے طور پر جا جا یہ دو علف ہوگی اچھا اڑھائی علف کیسے ہوگی جا یہ انگلی ہم نے آدھی کھول لی صحیح اچھا چار علف کیسے ہوگی جا یہ چار علف صحیح دو اڑھائی یا چار علف تک کھینچ کر مد متصل اور مد منفصل کو پڑھ سکتے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کھینچ رہے ہوتے ہیں اندازے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا تو مدنی قائدہ دیا ہی اسی لیے ہے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اس مدنی قائدے کے اندر ہم سیکھتے ہیں کبھی کسی کو پڑھتا ہوا دیکھ کر سیکھتے ہیں کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر کہ کہیں ہمارا مو تو نہیں بگڑڑا ہم سیکھتے ہیں کبھی اس طرح مدات کی مقدار کو سیکھتے ہیں تو مدنی قائدے میں سراسر سیکھنا ہی ہے قوائد کو قوائد کا اجرہ اس طرح کیا جائے گا گناہ کی مقدار کیا ہے مد کی مقدار کیا ہے یہ تمام چیزیں سمجھ کر جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو ہمیں کسی قسم کی دشواری بھی نہ ہو اور پھر کوئی غلطی بھی ہم سے نہ ہو تو مدنی قائدے کا یہ فائدہ ہے تو اس فائدے کو حاصل کیجئے ہو سکے تو جو قائدہ آپ سیکھیں اس کو اپنے ذہن میں بھی رکھیں اس کو بار بار مطالعہ بھی کریں اور عملی طریقہ جیسے میں نے حروف مدہ کا عرض کیا یہ بھی اگر عملی طریقہ اختیار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھ جائیں گے تیسری مد ہے مد لازم حروف مدہ کے بعد سکونِ اصلی کون سی سکون سکونِ اصلی یا تو جذم یا تو تشدید صحیح نا جذم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا جیسے جانن صحیح عروف مدہ کے بعد سکونِ اصلی جذم کی صورت میں آ جائے یا تشدید کی صورت میں آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوگا جیسے کہ مثال میں آپ نے جان نون دیکھا جیم علیف زبرجا یہ تو حروف مدہ ہو گیا اس کے بعد جو نون ہے نون پر تشدید ہے نون پر تشدید ہے سکونِ اصلی کی صورت بن رہی ہے تو یہاں پر مد لازم کا قائدہ ہوگا نمبر چار مد لین لازم اس کا بھی قائدہ سن لیجئے حروفِ لین کے بعد حروفِ لین کے بعد سکونِ اصلی جذم کی صورت ہو تو مد لین لازم ہوگا جیسے آئین صحیح ہے یہ آئین پورے قرآن مجید میں دو مقام پر آئے ہیں وہ دونوں حروفِ مقتعات ہیں یہ تختی نمبر اٹھارہ میں انشاءاللہ ہم اس مد کی ادائیگی سیکھیں گے اچھا مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچیں گے اس کی مقدار بھی بیان کی گئی ہے مد لازم اور مد لین لازم کو تین چار یا پانچ علف تک کھینچ کر پڑھیں تو یہ ٹوٹل ہم نے چار قائدیں یہاں پر سیکھ لیے ہیں آئیے اب تختی کا آگاز کر لیتے ہیں پھر جب آگے پہنچیں گے مد عارض کے کلمات آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر مد عارض اور مد لین عارض کا قائدہ بھی سیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ہجے سیکھ لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ رواح اور نہ سیکھیں گے جیم علف زبر جا ابھی صرف ایک علف تک کھینچیں گے کیونکہ ہم نے سبب کا نام نہیں لیا مد کا سبب ہے حمزہ اور ابھی سبب کا نام نہیں لیا لہٰذا جیم علف زبر جا پڑھیں گے تو ایک علف تک ہی کھینچیں گے جب حمزہ کا نام لیں گے تو پھر ہم پوری مدد کی جو مقدار ہے اس کو کھینچیں گے جیم علف زبر جا جیم علف زبر جا جیم علف زبر جا 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 آخر میں حمزہ واضح کی دی جا 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 اگر اس کو یوں پڑا جا جا تو حمزہ واضح نہیں ہوا حمزہ واضح کرنا ضروری ہے جا پڑھنا غلط ہے جا جا جیم یا زیر جی جی جا پڑھنی حمزہ زبر جی ا جی اگر اس کو کم کھینچا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں بس دیر علف تک کھینچ کر ہم نے مد کو کھینچ لیا تو اگر مقدار کا تعیون کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کتنا کھینچ سکتے ہیں کتنا کھینچیں گے آپ نے کتنا تعیون کیا دو علف اڑھائی علف یا چار علف اگر چار علف کھینچنا ہے تو چار علف کی مقدار انگلیوں کی مدد سے دیکھ لیں کتنی بنتی ہیں دو علف کھینچنا چاہتے ہیں تو دو علف کی مقدار دیکھ لیجی اڑھائی علف تک کھینچنا چاہتے ہیں تو اڑھائی علف تینوں کی اجازت ہے لیکن جتنی کھینچ نہیں ہے اس کا تعیون ہو ہمارے ذہن میں اتنا تو ہوں نا کہ ہم کتنے علف کھینچ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں دو علف کھینچ رہے ہیں کہیں اڑھائی علف کھینچ رہے ہیں کہیں چار علف کھینچ رہے ہیں ایسا نہیں ایک کا تعیون کر لیجی کیا آپ دو علیف کھینچنا چاہتے ہیں اڑھائی علیف کھینچنا چاہتے ہیں یا چار علیف کھینچنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ابھی جو آپ کو ادائی کی کروائی جا رہی ہے یہ اڑھائی علیف کی کروائی جا رہی ہے سعیے جیم یا زیر جیم یا زیر ہمزہ زبرع جیہ جیہ واو لام زبر وال لام کھڑا زبر لا وال لا ہمزہ یا زیر ای ہمزہ یا زیر ای وال لا ای بادرت کے ساتھ ہمزہ یا زیر ای ہے لہٰذا ایک علیف تک کھینچ کر پڑیں گے ای پڑیں گے وال لا ای آگے سین یا زیر سین یا زیر ہمزہ تا زبرعط سین یا زیر ای سین یا زیر ای آگے ہمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا اولا ہمزہ زیر ای ہمزہ زیر ای اولا ای اولا ای کاف زبر کا اولا ای کا ہا زبرح دال الف زبر دا حدا ہمزہ زیر ای اب ہمزہ کا نام لے لیا کیا مد کھینچنا ہے یا ایک علیف تک کھینچنا ہے کھینچنا ہے کیونکہ ہمزہ سبب ہے مد کا آ گیا اب مد کھینچیں گے حدائی حدائی قاف زبرقا قاف زبرقا حدائی قا حدائی قا آگے قاف پیش او قرا واو پیش رو قرو حمزہ دو زیر این اب کھینچ کر پڑھیں اس کو کس طرح پڑھیں گے ماشاءاللہ دراصل تو مد کی مقدار دیکھنا چاہ رہا تھا مد کی مقدار آپ کھینچ رہے ہیں کیونکہ عموماً مد متصل و مد منفصل کو ایک ڈیڑھ علیف تک کھینک دیا جاتا ہے تو ہماری اس چیز کی پریکٹس یعنی اس چیز پر ہم فوکس کریں کہ اس تختیر میں ہم مدد کی ادائیگی پوری پوری سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں آگے ہیں حمزہ واؤ زبر او لام زیر لی نام زیر لی اولی اولی یا الف زبر یا یا علی زبر یا اولیاء اولیاء حمزہ زبر ا اولیاء اولیاء یہ تمام کی تمام مثالیں مد متصل کی تھی جو ابھی پڑھائی گئی جاء سے لے کر اولیاء تک تمام کی تمام کلمات میں کون سی مد پائی جا رہی ہیں مد متصل کون سی مد پائی جا رہی ہیں مد متصل اب جو کلمات شروع ہوں گے ان کلمات میں مد منفصل کا قائدہ ہے یعنی حرف مددہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں یہاں پر موجود ہے آئیے اس کی ویجے سیکھ لیتے ہیں با زیر بی میم علیف زبر ما بی ما بی ما حمزہ نون پیش ان زا زیرزی انزی لام زبر لا انزل اب مت کر کے پڑھیں گے بی ما انزل آگے ہیں قاف لام واو بیش لو لام واو بیش لو قالو حمزہ خر زبر اا میم نون زبر من آمن 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 نون نون زبر نا آمن نا آمن نا اب پورا پورے دونوں کلمات کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں گے قالو آمن نا اسی طرح اگلہ کلمہ یا کڑ زبر یا حمزہ را زبر ار اگلہ کلمہ ہا کڑ زبر ہا ہمزہ پیش او ہا او لام الیف زبر لا ہا اولا ہمزہ زبر ای ہا ہا اولا ہا ہا اولا الحمدللہ عزوجل تختی نمبر سترہ کی دو لائنیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس کے اندر قوائب بھی سیکھے ہیں چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا ہے کم و بیش لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہیں اولا 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 استغفرك واتوب اليک الصلاة والسلام عليک یا نبی اللہ وعلا آلك واصحابک یا نور اللہ گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پہ شرک ہوئی آہو علماء سے پوچھ لے موسیقی